موسیقی اسلام علیکم ناظرین مرشکستان میں ہوں فضا قوان ناظرین آپ کو تازہ دن خبر سے آگاہ کرتے چلے کہ بولوچستان ایمپلائیز این ورگرز ورین ایلائنس کی جانب سے دھرنا چھٹے روز بھی جاری رہا مزید جاندی یاسر گولوچ کی اس روپورٹ میں جی آسر بتائیے وہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ آج مسلسل چٹے روز سے تمام ملازمی دھرنا جاری رکھی ہوئے ہیں مزید جانا چاہیں گے دھرنے کے شرقہ سے کہ ان کا کیا کہنا ہے اسلام علیکم والیکسلام ورحمت اللہ علیہ ورکاتہ فردان درانی ایمپلائی نیونی کی پریس سیکیورٹری یہ مکمل لے آئے جو پورا کہنا ہے بلکل آج ہمارے دھرنے کے چھٹا دن جاری ہے جو کہ ہم لوگ برپور جیسے ساتھ مختلف ایریا سے عزلہ سے آئے پہ ہیں اور ہمارے کچھ میں طالبات ہیں جن کو فائل کی دھرنے میں منظور کیا جائے جو کہ ان کا کیشم ہوچ کیا ہے لیکن یہاں پہ ہم چھے دن سے مزلسل یہاں پہ دھرنے میں موجود ہیں خاص طرح دی میل لیکن مجھے گورنمنٹ پہ افسوس ہو رہا ہے کہ وہ اس خواتین کو بھی عزت نہیں دے رہے یہاں پہ ایتی خواتین موجود ہیں جبکہ یہاں کے خواتین نکل نہیں سکتے گھروں سے اس کے باوجود یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ ڈانر دیے جا رہے ہیں ہمارے مطالبات میں سے میند جو ہے ہماری مطلب تنخواہ پڑھانی کے حوالے سے ہے بہت مہنگائی ہو چکی ہے ہماری جو چھوئیس طرح سے ہم یہاں پہ مختلف ہیلت سے لے چکے لیکن ہمارے تنخواہ بہت کم ہے دوسری ہم پرموشن کے حوالے سے بات کرنا ہے کہ ہم ہماری جو ہے اپریٹیشن نہیں ہو رہی ہے سکل پہ کھوئی کام نہیں ہو رہے پینشن ہمارے نہیں دے جا رہے اور ہم خاصل پہ کہنے چاہیں کہ جو ہماری جو سرویس ٹرکچر ہیں وہ باہل کے مطلب بنائے جائیں تاکہ ہماری مسائل حل سکیں میرا نام قریب درحمانی میں گورنمنٹ ٹیچرل سیشن سے میرا تعلق ہے چھے دن ہو گئے ہیں اور یہاں تک ہے کہ ہمارے مطالبات جو ہے منظور نہیں ہو چکے اور افسوس کی بات ہے کہ اسلام آباد والوں نے سمجھنے جو منظوری دیا ہیں تو صبح کو کیا مطلب وہ ہے کیا کم پڑتا ہے سمجھنے صبح میں خزانہ ہیں الحمدللہ ان کی آیشی خوب ہو رہے اور ملازمین کی تنخائن نہیں ہے ملازمین کی تنخائن نہیں ہے اگر وہ اپنے آپ کو کمال کہتے ہیں ہم جمال ہیں اگر وہ اپنے آپ کو کمال کہتے ہیں کہ میں کمال ہوں کمال دکھا دوں گا پھر اگر آپ کمال دکھاتے ہیں سمجھنے ہم جمال دکھائیں گے تو مجھے افسوس اس بات کی ہے کہ کمال صاحب بلوچستان کی جو روایت ہوتا ہے اس روایت کے مطابق آپ جو ہیں ان ملازمین کی یعنی ان ملازمین کی جو جائز مسئلہ ہیں اس کو حل کیا جائے اگر حل نہیں کرنا چاہتے ہو تو یہ قینن ہم پورا بلوچستان کو بلوک کر سکتے ہیں لہذا ہمارے مطالبات کو حل کیا جائے اور پوری طور پر عزت کے ساتھ حل کیا جائے ورنہ اپنے آپ کو مزید بھی عزت نہیں کرنا نہ ہمیں بھی عزت کرنا ہے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ زہور احمد ہمارا تعلق سمال انڈرشیز بلوچستان سے ہے ایپکا سے ہے میرا نام زہور آمند ہے اور ہم اپنے حقیقی مطالبات کے لیے بیٹھے ہوئے آج چھٹا روز ہے جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے لیکن جام صاحب ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے یہاں تک کہ دیکھو ہماری عورتیں خواتین بیچاریاں بیٹھ ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور روڈ بند ہیں رکشے کل کو بند ہو جائیں گے ہر طرف افراد افریقہ وہ ہے لیکن جام صاحب کو بالکل اس چیز کے اوپر ٹس سے مسمی نہیں ہوتے اور ہمارے یہ حقیقی مسائل ہیں ہم جام صاحب سے اپیل کرتے ہیں مہربانی کر کے وہ ہمارے مطالبات جلد از جلد تسلیم کریں ورنہ ان کے لیے یہ معاول اچھا نہیں رہے گا یہ بات بڑھتی جائے گی آگے جائے گی جس کی وجہ سے اس کو گورنمنٹ چالانا بھی مشکل ہو جائے گا تمام جماعتیں تمام مطلب ہمارے یہ پیپلز پارٹی والے خاص طور پر پی ڈی ایم والے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر آپ لوگ حکم کرے تو ہم آپ کے ساتھ شاہر نہ بشانہ چلیں گے انشاءاللہ ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ جیک جیتی کے ساتھ وصاب بھی دعا کریں ہم لوگ کے لیے کہ اللہ پر تمام دوستوں کو کامیابی نصیب فرمائے خدایداد بنگلزی ایپکا سوشل ارفیر کے جنرل سیکٹری میں گورنمنٹ آف بلوستان سے اپیل کرتا ہوں کہ آج چٹا روز ہم لوگ درنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خواتین پر رحم کریں اور ہمارے مطالبات منظور کریں اتنے دور سے لوگ آیا ہے گورنمنٹ کے لیے تو یہ پچیس پرسٹ کوچ بھی نہیں ہے مہربانی کر کے سب کا مطالبات منظور کریں ہمارے لیڈیز دور دور سے آئے ہیں ہمارے مختلف لیڈیز دور سے لوگ آیا ہے مہربانی کر کے ہمارے مطالبات منظور کریں جل درست جاند مہربانی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وزیراللہ نے ہمارے جو مارا ہوا ہے وہ اکھ ہمیں دے 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 کیونکہ ہم جو ہے اسی ملک بندے ہیں اسی بلوستان کی بندے ہیں ہمارا حق بنتا ہے وزیراللہ سے ہم اپیل کرتے کہ دے 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 اگر نہیں دے سکتا ہے تو پھر ہم اس کو ارد ہمارے ملک بندے ہیں ہم بے مسلمان بے غیرت مسلمان ہم نیے ہم زندہ مسلمان ہے زندہ مسلمان زندہ کوم کی وطی ہے جو زندہ کوم کی مسلمان ہوتے وہ زندہ ہوتے اگر ملک غلام ہے کس لیے ام غلام ہے کیونکہ ہم نیے کلمہ اکس اک کلمہ جوے سینی دل سینی پرائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر وہ ایبات سمج لیے ام جوے وزیراللہ ام پوچ کو بک نچاتے ہم اداروں کو بک نچاتے ہم تمام گورننٹ سرونٹ کو کنچاتے کہ اپنے پراوز کو سرامجان دو ورنہ یہ ملک جوے افغانستان کی طرف دکل دے جائے گا یہ غلط ہے یہ ہمارے ملک ہے ہمارے پیارا ہے ہم جوے اس کی جوے سر پر اس ام ملک جوے تپوس کریں گے رحمہ مباکتا ہے کہ اللہ درسر عمل نوی رحمان اکل شکری درسر اکتناو جزاک اللہ محمد رسول وفاق آکر صدر پاکستان قرق سرنزلہ بشین چی کے سر کیا کہنے چاہیں گے آج کے درنے کے حوالے سے یہ کہنے چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پر چیز پرسنٹ ہے اور ہمارے دیگر مطالبات ان کو فری طور پر حل کیا جائے وارنہ آج ہمارے کائیدین نے لیان کر چکے ہیں کہ ہم آج کولیٹا شیر مجلوس نکالیں گے پیروہ کولیٹا شیر کو بند کریں گے اور ہمارے کسی کولکتی ہے وہ بدوائے جام سایب کولیے پیروہیزنے کے لئے کہ ہم آج کو بدوائے لگے دوسرای ہے کہ سموار کو انشاء اللہ ہمارے پروگرامی ہے کہ ہم تمام میرے شرائی بند کریں تو ہم پیشین والے جوینا کلکسوشن پیٹا چمن روڈ ہم دو گانتے کلے بلا کریں گے یا ہم کلے نکسان ہوگا تو اسی میں جام سایب سایب نا چاہتا ہوں اور اسے پیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پری طور پر آئیے ہمارے مطالبات احل کریں تاکہ ہم گرون کو نکلیں اور اس درپدر زندگی سے ہمیں بچالیں اور تاکہ ہمیں اپنے بچوں کے لئے جائیں اور کوئی تسیر پیروکلا رہے اور عوام کے لئے کوئی دشواری نہ ہو قائم خان کاکر میرا نام ہے اور میں جی ٹی آئینی کوئیٹا ڈیویزن کے صدر ہوں اس اتجاجی درنی میں ہم موجود ہیں آج ہمارے چٹھا روز ہیں اور حکومت بلوچستان جو اٹدرمی پہ تلہ ہوا ہے استاذ جب اس طرح روڈوں پر ہو یہ آپ کی حکمرانی پر کیا حکمرانی ہوگی آپ کے قوم کے میمار روڈوں پہ ہیں اپنے بچوں سے دور ہیں اور ہماری تعلیمی ہیدارے آج تمام بند ہے اور وہ بچے جس کو ہم پڑھاتے ہیں کل جو وہ ہمارے مستقبل کے تمام سٹھوں پر وہی ہائیں گے تو اس میں ایک گیپ آ جائے گا ہم وزیراللہ بلوچستان سے گزارش کرتے ہیں کہ پلیس اپنے آساتذہ اور تمام ملازمین پہ رحم کر کے یہ اتجاجی درنی میں آ کر کے اس کی جو چارٹر آپ ڈیمانڈ ہے اس کو منظور کر کے تاکہ یہ ملازمین جا کر کے اپنے کام آسان طرقے سے سرانجام دیں میرا نام سلاودین ہے میں کل عبداللہ سے تاروک رکھتا ہوں گورنمنٹیچر اسوسیشن کل عبداللہ کے اطلاعات میں شریعت سیکچری ہوں یہ ترنے کے حوالے سے ہم لوگ تو ایک آفتہ ہوگی یہاں پر بیٹے ہوئے ہیں لیکن ایک آفتہ سے حکمت کی کوئی وفت ہمارے پاس نہیں آیا دو تین بار بیٹک ہوا ہے لیکن اس میں ہمارا کوئی مطالبات وہ لوگ نے حل کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھایا ہوا ہے ہم لوگ روز بروز اپنا لائی عمل تائی کرتے ہیں اور سنوار کی دن انشاءاللہ اتالہ صبح نو بجے سے لے کر اور شام کو پانچ بجے تک ساری کومی شہریں بند کر دیں گے اور آج شام کو ہم لوگ ایک کل ایک کم لوگ نے ایک ریلی نکال آتا انشاءاللہ ایک شام کو ایک ریلی نکالیں گے کل تو ہم لوگ نے روڈ بتایا تھے کس روڈ پر جاتے ہیں کونسی روڈ سے واپس آتے ہیں لیکن آج کے بعد روڈ کا بھی نہیں بتائیں گے کسی کو نہیں بتائیں گے جس روڈ سے جائیں گے جس روڈ سے جائیں گے وہ ہماری مرضی ہوگا اور جب تک ہمارا نوٹکیشن نہیں ہوگا ہماری درنہ جو ہے گرینڈ آلائنس کا وہ جاری رہے گا پچیس پرسنٹ بات تو یہ ہے ہم لوگ جو چاروں صبح ہیں چاہی پنجابوں سندوں کے پکےوں بلوچستانوں وہ تو ہے وفا کی ماتحات ہیں وہ کنوں صبحوں نے ہم دردے کے نہیں ہیں ہم بلوچستان کے نہیں ہیں ہم سرکاری ملاعظم نہیں ہیں کیوں یہ وہاں کی جب ماتات ہے ہم تو پریس کی ماتات ہے کیوں ہماری وات چاہتے ہیں سرکاری وات اس میں کون نہیں ہوتا ہے سرکاری وات اس کے پاس نہیں سرکار کون ہے سرکار تو یہ لوگ ہے ہم جو بیٹے ہوئے ہیں ریٹ کائٹی آن پر بیٹ Python اور وہ تو kurçی کے ملے کمال کے وہ صرف پر کتیک دار پر آیا ہوا ہم لوگ جو ساٹھ سال تک ہم لوگ اپنے گریٹ پر تھے تو پانچ سال کے لیے آیا ہے لیکن پانچ سال کے لیے اسیت کیام سے زیادہ ہیں سی این ڈابلو کو اس کو نکالا گیا ہوا ہے نہیں نہیں مانے گا بلکل درنہ نہیں جب تک ہمارے مطالبات پورا نہیں کرے گا ہم یہاں سے نہیں ہے سب سے پہلا تین سو ایک سٹ ملازمین کا ہوگا اور گلوبل پارٹنرشیپ کا ہوگا پچیز پیسد ہوگا پھر آم جائے گا اس کے لیے ہم نہیں آئے کہ ہم کو پچیز پیسد جائے اور ہم لوگ چلے جائے بلکل نہیں ہم لوگ کے جو مطالبات ہیں وہ ساری حل ہوگا پھر اس کے بعد ہم جائیں گے سنام زہری صوبائی صدر پاکستان پیرا میڈیکل ایسوسییشن نے درنے کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ملک کے ایک صوبہ کے سیاہ و صفیت کے مالک جو بڑے ہوئے ہو آپ کو بھی آپ بھی ہمارے ہی فوٹوں سے آ کے آج جو ظلم جو زیادتی آپ ان ملازمین پہ کر رہے ہو تو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہوگا ایک دن ہمارا اور آپ کا سامنا آپ یہ چیز بھول جائے جو آپ ملازمین کو اس طرح خالیات یہاں سے بھیج ہوگے ہم ہر صورت پہ ہر حالت پہ اپنی چانوں تک کا پرواہ کیے بغیر ہم اپنی حقوق ہر صورت پہ آپ سے لیں گے ہر صورت پہ آپ کو دینا پڑے گا ضرور کریں گے لیکن آپ ان اپنی محلوں میں شہیشائیت میں بیٹھوئے لوگ شاید وہ دکھ کو تقالی برداشت نہیں کر سکو گے آج بھی ملازمین پراز میں آج بھی اپنی حقوق کے لیے جس انداز میں پہلے دن آکے اس پنڈال میں بیٹھے اسی پہلے دن کی طرح ان کے حوصلے آج بھی بلند ہیں لیکن لیڈرشپ ہم نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ہم ٹیبل تاک پہ یقین کرنے والے لوگ ہیں ہم جاز حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں ہم ٹیبل سے بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں ہم اپنی حقوق کا جسٹیفیکیشن بھی رکھتے ہیں آپ کیوں ٹیبل سے ڈر رہے ہو آپ کیوں ٹیبل سے بھاگ رہے ہو بیٹھو ٹیبل پہ آؤ ہمارے ساتھ پھر ہم آپ کو بتائیں گے جس طرح آپ یہاں پہ پولیس کے حوالے سے سیکریٹ کے حوالے سے جو ناکام کوششیں جو آپ کر رہے ہو ہمارے ساتھ ان کا بھی ہم جو بھی بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ کرتے ہیں آج تاریخ میں یہ جام صاحب کا نظریہ بن چکا ہے کہ آج وہ ٹیبل سے بھاگ رہے ہیں آج وہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہے ہیں آج بھی یہاں کے غیرتمند ملازمین اسی انظار پہ ہے کیونکہ یہ صوبہ بھی ہمارا ہے یہ درتی بھی ہمارا ہے یہ عوام بھی ہمارا ہے ہم نے ہی اس صوبے کو چلانا ہے اس صوبے کو چلانے والے لوگ ہم ہیں آپ تو پانچ سل کے لیے آتے ہو پھر چلے جاتے ہو لیکن یہ ملازمین اسی طرح ان ڈپارمنٹ کو چلانے والے لوگ ہیں ہمیں احساس ہے اپنی اداروں کا اپنی عوام کا لیکن ساتھیوں جہاں پہ ایک عظم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ چاہے ہمیں جتنے دن لگے ہم یہاں سے خالی ہاتھ جانے والے نہیں ہیں ہم بیٹے ہوئے ہیں ہم احتجاج کریں گے تمام دسپلین کے ساتھ اپنی ایک جائز حقوق کے لیے ہم ہر وہ اقدام ضرور اٹھائیں گے جس اس طریقے سے اس ملک میں جمہوری انداز میں پہلے ہی دن سے ہم نے جو بھی پلان دیئے جو بھی پروگرام مرتب کیے جمہوری انداز میں رہا ہے ہم بلوچستان کے چپے چپے سے ایک منظم طریقے سے ایک شعوری طریقے سے ہم ملازم ہیں آئے آئے یہاں پہ بیٹے ہیں آج چھٹا دن ہے کہ یہاں پہ ہمارے ہاتھ سے ایک پتہ بھی نہیں گرا ہے اور ہم اسی انداز میں اسی طریقے سے ہم اپنی اس عظیم شان پیرک کو آگے لے جائیں گے جس انداز میں کل ہمارے کنوینر مالک صاحب نے جو پروگرام دیا تھا اس انداز میں ہم ہم تمام ملازمین اس اسٹیج کی تحسد سے بلوچستام میں جس سلے سے جس ڈسٹرک سے ان کا تعلق ہے وہ آپس میں کوارڈینیشن کرے بیوائکا کی چھتری تلے پانچ تاریخ کو صبح نو بجے سے شام چھ بجے تک قومہ شاورہوں پر درنا دے دے اور میں تمام ملازمین کو فردم فردم نہیں بولوں گا تمام ملازمین دسٹرکوں میں جلد سے جلد اپنی تیاری کرے اپنی میٹنگز بلائے اپنی پروگرام ترتیب دے دے اور یہاں سے اسٹیج سے اعلان کردے فیصلوں پر عمل درامت کرے کمرامر مدیسر خان کے ساتھ یاثر بلوج مشرک اجری کوئتا بہت شکریہ ہے یاثر مزید خبر اور اپگریٹس کیلئے وزید کیجئے ماری ویب سائٹ www.mashrik.com.pk